اسلام علیکم فرنس this is نبیل here from ایم این ویرز once again welcome back to another ویڈیو کیسے آپ سب لوگ ٹکا کے اچھا جی آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ پسنجر انکومنگ کار جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اس میں کون کون سے جو ہے وہ questions ہوتے ہیں recently اس پہ ایک جو ہے وہ ویزا کینسل ہوا ہے سیڈنی ائرپورٹ پہ ایک تو یہ بہت important ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پھر آگے immigration جو ہے اگر آپ کسی بھی اسفیلیا کی state میں لینڈ ہوتے ہیں تو اس سے بعد آپ کے کون کون سے ڈاکومنٹس جو ہے وہ چیک کر سکتی ہے ٹھیک ہے میرے کون سے ڈاکومنٹس چیک کیے تھے انہوں نے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اگر آپ سے کہ انٹرویو لیتی ہے تو انٹرویو میں کون کون سے وہ questions آپ سے پوچھ سکتے ہیں مجھ سے کون سے questions پوچھے گے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ایک میرا friend recently جو ہے وہ پاکستان vacation سے واپس آیا اسریلیا میں تو اس سے بھی انٹرویو ہوا تھا تو اس کے بھی جو questions ہیں وہ بھی اس ویڈیو میں end کروں گا اور پھر بات کریں گے visitor visa کہ اگر visitor visa پہ کوئی آ رہا ہے اس کا انٹرویو ہوتا ہے تو اس سے کیا کہا جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ important ہونے جا رہی ہے اس ویڈیو کو آپ نے skip نہیں کرنا end تک ضرور دیکھنا ہے اور اگر آپ میرے چینل پہ new ہیں تو چینل کو subscribe کر دیں کیونکہ اس طرح کی مزید میں ویڈیوز بناتا جاؤں گا تو چینل کو subscribe کر دیں ویڈیوز کو like اور share کر دیں سو چلیں آج کی جو ویڈیو ہے اس کو start کرتے ہیں اچھا جی ویڈیو start کرنے سے پہلے آپ کو اس انٹرویو کے بارے میں تھوڑا سا relax کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے panic بالکل نہیں ہونا اس انٹرویو کے بارے میں easy or that go tricky نہیں ہو اگر آپ panic ہوں گے تو اپنے لیے ہی جو ہے وہ آپ difficulties create کرے گے جیسے سیڈنی ائرپورٹ میں وہ student کے ساتھ وہ panic ہو گئے انہوں نے غلطیاں کی ایسے اٹھے سیدھے پھر جواب دیئے وہ ہی ان کی ویزا کنسلیشن کی جو تھی وہ reason بن گئے ٹھیک ہے آپ نے panic نہیں ہونا وہ آپ کو اتنا pressure rise بالکل بھی نہیں کرتے کوئی gunpoint پر آپ سے نہیں پوچھتے کہ یہاں جا وہ آپ واپس جاؤ گے یا نہیں جاؤ گے کیوں آئے ہو یا اس طرح کے ٹھیک ہے میرا اپنا personal experience آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ٹھیک ہے میں جب آیا تھا مجھ سے state forward بسن پوچھے گئے تھے کچھ میں نے state forward ان کے answer دیئے within a five minute انہوں نے مجھے جانے دیا تھا تو آپ کے ساتھ personal experience شیئر کروں گا یہ ویڈیو آپ نے complete دیکھنی ہے کہ اگر آپ پریشان ہوں گے تو آپ کو judge کر لیں کہ کہاں پر ہوں گے سہمے سہمے سے ہوں گے تو آپ suspicious سے لگے گے تو یہ آپ کے لئے جو آپ problem create کریں گا سو آپ نے relax لینا ہے پینک بلکل بھی نہیں ہونا سو چلیں آپ ویڈیو پہ بات کریں اچھا جی passenger incoming card جو ہوتا ہے یہ hard copy ہوتی ہے اس کی دونوں site پہ جو ہے وہ questions ہوتے ہیں کچھ ٹھیک ہے اور یہ آپ کو australia میں flight جو land ہونے والی ہوتی ہے کچھ time پہلے آپ کو دے دیا جاتا ہے تاکہ آپ اس کو fill کر لیں اس کی front side پہ جو کچھ questions ہوتے ہیں جیسے آپ نے اپنے details fill کرنی نام اکرہ رہا ہو گیا but dead apart ہو گئی ٹھیک ہے one year سے زیادہ stay کرنے والے یا نہیں yes or no اس طرح کے questions ہوتا ہے اچھا جیس card میں ایک section ہوتا ہے جہاں پہ پوچھا جاتا ہے آپ اپنے ساتھ کو medicine لے کے کوئی seeds بغیرہ لے کے گئے کوئی اس طرح کی اور کافی ساری چیزوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو آپ نے کوئی اس طرح کی medicine لے کے آنے جو australia میں allowing ہے ٹھیک ہے اور کوئی seeds بغیرہ نہیں لے کے آنے ٹھیک ہے ایسے information fill نہیں کی اس card پہ ٹھیک ہے wrong information fill کی جیسا کہ سننے میں آیا ٹھیک ہے اور اس پہ پھر جب interview ہوا تب اس نے جو ہے information provide کی لیکن انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں miss late کیا ہے wrong information دی تو اس card کو جو ہے آپ نے correctly fill کرنا ہے ٹھیک ہے جو چیزیں وہاں پہ منع ہے لانے کے لیے وہاں پہ نے اپنے ساتھ نہیں لے یعنی یہ چیزیں آپ کو کیسے پتا چلیں گی کون کون سی چیزیں مجھے تو یہ card کا جو link ہے وہ australian immigration کی website پہ ہے وہ already link جو ہے اس website کا australian immigration کا وہ میں نے description میں بھی دے دیا وہ آپ جہاں اس website پہ جا کے ٹھیک ہے اس card کو download کر سکتے اور اس پہ جو جو questions لکھیں وہ آپ دیکھ سکتے اس پہ جو جو چیزیں منع ہے اس کو اچھی طرح دیکھ لیں وہ اپنے ساتھ نہ لے کے آئے ٹھیک ہے یہ clear ہو گیا اب بات کرتے ہیں documents پہ کہ کون کون سے documents جو ہے اسٹریان immigration جو ہے وہ چیک کرتی سو آپ نے ایک file بنا لینی ہے ٹھیک ہے میں نے بنا لی تھی جس میں اپنا میں نے passport رکھ لیا تھا coe رکھ لی تھی insurance جو تھی وہ رکھ لی تھے باقی educational document جو میں نے رکھ لی تھے وہ رکھے یار نہ رکھے لیکن passport آپ کا لازمی ہوگا coe ٹھیک ہے اس کے بعد ہے جو آپ کی insurance ہوتی ہے یہ چیزیں مجھ سے یہاں پہ پھر انہوں نے passport مانگا مجھ سے کون کون سے پوچھے تھے تو جیسے ہی ایرپورٹ سے باہر آیا وہاں پہ مگریشن چیک تھے انہوں نے مجھ سے میرا passport لیا وہاں سے ساری details میری جو ہیں وہ کلیر کرنے کے بعد جیسے ہی وہاں سے میں نکلا آگے جانے کے بعد ایک female officer وہاں پہ کری ریپلائے کیا مجھے کہتی ہے مجھے تھوڑا سائٹ پہ لے گی کیونکہ وہاں پہ رستہ تھا رستے سے سائٹ پہ لے گی تو مجھ سے میرا passport مانگا اور کہتی ہے کہ اسٹلی آنے کا پرپس گیا تو مجھے کہ میں سٹرون ویزا پہ ہوں مجھے کہتی پھر کون سی یونیورسٹی میں پڑھنے جارہا میں یونیورسٹی کا نام بتایا اسے ساتھ ہی اس نے میری سی اوی میں پرینٹ کر کی اپنی فائل میں رکھی ہوئی تھی اسے سی اوی ہینڈ اوبر کی میں مجھے پوچھتی ہے کہ آپ کیا پڑھنے جارہا رہے میں اسے اپنے نام بتایا پھر مجھ سے کہتی ہے کہ آپ کی سٹڈی جو ہے وہ کتنے سال کی ہے تو میں نے اسے بتایا جتنے ٹائم کی سٹڈی تھی پھر مجھ سے کیمپس کے بارے میں پوچھا کہ آپ کون سے کمپس میں یونیورسٹی پڑھوگے وہ میں نے اسے بتایا پھر مجھ سے پوچھتیا بھی نہیں ہے یعنی وزڈر وزہ یا کوئی اور تو میرا پہلا سٹڈی وزہ ہے پھر اس نے مجھ سے پوچھا کوئی فرینڈ وغیر آپ کا یہاں پہ ہے میں نے بات کرتے ہیں میرے فرینڈ کی جو پاکستان سو وکیشن سو بات ہے اس کی انٹریف کے بارے میں تو اسے لگ کلیکٹ کر رہا تھا وہ پہ افیسر گیا گریٹنگ کی اسے تو افیسر کہتا ہے would you mind to come with me میرے فرینڈ نے کہا is everything all right تو افیسر کہتا ہے ہو اگر اس طرح کے پوچھے پھر اسے پوچھنا شروع ہو گیا کہ آپ کام کہاں پہ کرتے ہو ٹھیک ہے اور کتنے گھنٹے کام کرتے وہ اس نے بتایا کہ میں 20 hour میں کتے آپ کونس ہے تو یہ سارے جو تھے وہ میرے فرنڈ سے سنے پوچھے تھے تو اس نے اس ٹریک فارفوٹ جواب دیا اور اس کے بعد اسے جانے گا تو اب بات کرتے ہیں کہ وزڈر ویزا پہ جو آیا ہے اس کا اگر انٹرویو ہوتا ہے تو اسے سب سے پہلے ویسے ہی وہ آپ سے پوچھیں گے پرپلز آف ٹرپ یعنی تو آپ نے بتا دینا وزڈر تو وہ آپ سے پوچھیں گے کہ کس کو یہاں پہ وزڈ کرنے آج تو آپ جس کی فیملی میمبر جو ابھی آپ کو سپونسر بھی ہے یا جس کی طرف آپ جا رہے ہیں اس کا اپنا بتا دینا اس کا ادریس آپ سے پوچھ سکتے ہیں فون نمبر پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ساری جیسے یعنی ان کی ڈیٹیلز آپ سے پوچھ سکتے ہیں پھر آپ سے وہ پوچھیں گے آپ کو سپونسر کس نے کیا انہوں نے کیا تو ٹھیک ہے اگر آپ کو پوچھیں گے تو آپ سے سیوین کا پوچھ لیں گے کتنے جو ہے آپ سیوین لے کر یا یہاں پہ وہ کنفرم کر رہے ہوتے ہیں آپ واقعی جو ویسٹر پہ آئے اپنے آپ کو یہاں پہ افورڈ کر سکتے ہو تو کام تو نہیں کرو گے وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ کام تو نہیں کرو گے پھر آپ سے پلیسز کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں سیڈیز کے بارے میں کون کون سی سیڈیز آپ یہاں پہ وزٹ کرنا چاہتے ہیں کون کون سی جو پلیسز ہیں وہ آپ وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے ہی یہ جو ہے چیزیں سچ کر لیجے گا یہاں پہ کافی سارے جو ہے وہ ویزنٹنگ پوائنٹ ہیں آپ ان کو سچ کر لیجے گا تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپ سے پوچھتے ہیں ویزر ویزا پہ باقی اس ویڈیو کے بارے میں اگر آپ کا کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو آپ مجھے جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میرے فیس بک پیج ہے آپ مجھے وہاں کونٹیکٹ کر سکتے ہیں سو آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو پلیز میرے جنرل کو سبسکر کر دیں ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیں سی یو نیکس ٹائم بائی بائی ٹیکی